بھارت کی تیر چسکیوں سے ان کا فائدہ جو وہ لے سکیں وہ ہمیں مشروع کی چارکیں آخری کیونکہ وہ ہی یہاں کا دسپلی کیے ہی ہیں تاکہ ہم اسی نینوں کے ضرور ہماری سیمپلز پرکت کرو ہماری مطلب کا افیسر فائیبان جو خلجائد نیبر پر ہیں ان سے وہ مطلب اور جو ہمارے ڈی 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 میمبر صاحب ہیں ان کی رجمنٹیں جتنے ہماری ٹارگٹ رہی اس کے حساب سے ہم نے یہ کیمپ روان بات چاہے اس کی انٹرسٹ پر تین پرسنٹ سبنشن ہے ان جو پروجیٹس تاکہ ہم اپنے کسان کو اویر کر سکیں نینی سکینز کے بارے میں ان مشینگیز کے بارے میں جس میں ہمارا چھوٹا حل جو ہے اس پہ بھی 50% سبسیٹی کسانوں کو مہیا ہے اس کے بعد کترہ کرنے میں ان مشینین ہیں ارگنائز کرنے کا مین مقصد یہ ہی رہتا ہے کہ ہم فارمرز کو آگے کچھ بارڈمنٹ کی طرف سے چیکھا تو ضرور جو ہے اس کی انکم میں جو ہے بڑھاوہ اس کے ساتھ ساتھ میں ملے میں جو ہے ہمارے جو فارمرز ہیں ایسے والی ان کی فیڈبیکس ان کا پہنچاتے ہیں تاکہ ہمیں ان کی کمپینز کا اضافہ ہو سکیں ان کو نہیں اویر ہے اپنی اویرنس نہیں ہے ہمارے پونچ میں یہ کیمپ لگانا بہت ضروری ہے تاکہ ان کو اچھی اویرنس ملے اور وہ آگیا ہے ان سے ان کے بارے میں ان تمام کسان بھائیوں کو یہاں پر تشریف رکھتے ہیں ان کو بتایا جائے میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے سب سے پہلے گزارش کروں گا شیف ایڈی کلچر آفیسر چنابی ارون برو ساہب سے کہ وہ ایسے پرسپیکٹیڈ کسان میلا یہاں پر رکھا گیا ہے یہ ایگری کلچر ٹکنالوجی منیجمنٹ اجنسی آتما ایک سینٹرلی سپانسر چین ہے اس چین کا یہی مقصد ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے کینٹس تو ہیں وہ بلاک لیول اور خانچائت لیول پر کریں اس کے بعد جو ہے گسترک لیول پر ایک بڑا میلا کر کے ہم تمام کسان بھائیوں کو یہاں بلا کر مختلف جو محکمہ جاتے ہیں ان کو بھی یہ اس میلے کا سب ہے آیا گیا دیکھیں یہ بہت اچھا ہے ہمارے پونچ میں خاص کر کے ایسے میلے ایسی کچھ پروگرام ارگنائز کرنا کیونکہ ہمارے لوگوں کے اویرنس کی بہت ضرورت ہے میں چاہتی ہوں کہ جیسے آپ آج یہاں پر یہ میلا رکھا ایسی کچھ چھوٹے کینٹس ہم مہینے میں کئی ایک دو بار فارفنگ اریاز میں بھی رکھا کریں لوگوں کو اویر کرنا بہت ضروری ہے اور میری ایڈنسٹریشن کی یہ گزارش ہے کہ ہمارے کسانوں کو ٹائم پر سیل پروائید چیز ہے تاکہ وہ اس کا زیادہ فائدہ لے سکے ٹائم لی ان کی پسل اور یہ کی آج یہ جو کسان ویلا یہاں پنچ میں ملکت کیا جا رہا ہے وقت کی اہم ضرورت بھی ہے کہ ہمارے خاص کا ہمارا جو جسٹک ہے اس میں نائنٹی پرسنٹ لوگ وہ ہیں جو ڈیپینڈ کرتے ہیں ذمہ داری پہ اور ایگری کلچر پیشاں سے ہی جڑے ہوئے لوگ ہیں اور آج گورنمنٹ کی بھی کوشش ہے کہ ان لوگوں کی اکنامیکل ٹرنڈیشن اوپر کھانے کے لیے ان کو ایسے ایسے مشینری میں لیا کی جائے جو مینور کام کرنے سے بہتر ہے اس سے زیادہ کام ہو سکتا ہے پروگرام کی کامیابی کا سہرہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جاتا ہے کیونکہ اس وقت پورے زلے کی نگرانی پورے زلے کی مونیٹرنگ جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں اس میلے کی کامیابی جسٹک ایڈنسٹریشن کی بلومین اور بلکھپوس ایگری کلچر دبار میں کی کامیابی ہے ہم زمین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں تقریلیں کرنا بہا آسان ہیں لیکن جب تک ایک بات میں اور کہوں گا جب میں آیا میں نے مہینہ کیا کچھ لوگ جو ہیں بیس سال سے وہ گروہر سے ہیں وہ فارمر سے ہیں سب چیٹھیے حاصل کرنے ہیں لیکن بیجیز آپ میں بتانا چاہوں گا پونچ کی ترقی تب تک نہیں ہوگی جب تک نہ ہر غریب کی ترقی ہوگی دو چاڑا چھے دس پچاس چو آدمیوں جو اگر آپ چھوٹے ہیں اس گھوڑوں میں آپ لاکر یہاں کو انقلاب لائیں گے تو وہ بڑا مسکت ہے میں کشمیر کی مثال دینا چاہتا ہوں ہمارے لوگوں نے کبھی دور نہیں کیا ہوگا اگر چھے مہینے سال آپ کی بانان سے ان لنکڈ ہو جائے گا سپلائی لائن بند کر دی جائے تو کشمیریوں کو کوئی فرق نہیں کرتا وہ ہماری طرح پنشیوں کی طرح تل مڈاتے نہیں ہیں جناب راشن نہیں ہے چکن بند ہو گیا سبزی نہیں آگا پھروڈ نہیں آگا کبھی آپ نے دور کیا بس کیوں کرتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ہوگی خود کفیل ہوگی خود کفیل ہوگی یعنی خود کفیل ہوگی خود کفیل ہوگی خود کفیل ہوگی خود کفیل ہوگی جوڑا ہوگا گورنمنٹ کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سکیم ایڈرکلٹر کی ترکی کے لیے گورنمنٹ نے سٹارٹ کی ہے جس کے بارے میں آج یہاں آپ کو بتایا تھی گیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر خود کفیل اس کے بارے میں تیمپلک بھی موجود ہیں آپ کو جانکاری کی دی جانے دی جانے دی جانے دی جانے اور اس کے ساتھ آپ لوگتی بھی ایک سپوزیبیٹی بنتی ہے کہ ہم انس سکیمز کا پائدہ ہوتا ہے ہمارے دستک کنچ میں بہت یادہ سکوپ ہے اگریکلٹر کو لے کر اگریکلٹر کو لے کر میکنے اس طرح سے ابھی تک اس کو ایکسپروائٹ نہیں کیا گیا ہمارے سکتان بھائی اس طرح سے آگے بڑھ کر نہیں آتے ہیں تو وہ میری ایک آپ سلوڑوں سے گجارش ہے کہ ہم نے جو انکم جنیشن ایکٹیوٹیز ہیں ان کے اوپر زیادہ دیان دینی کی ضرورت ہے ہمارے جیتے ہمارا ہمارا نرے گر بھی اسکیم ہے اس کا بقتد ہے لوگوں کو روزگار نہیں کرنا پر اس کے ساپسا ایسی ایکٹیوٹی بھی کرنا جسے ہماری دوسری ایلائیڈ ایکٹیوٹی ہے اس نے بھی فائز ہو سکتے لیکن ہمارے خلص میں یہ ایک ترین سکھنے کو ملائی کی نرے رہا میں دو تین ٹائپ ہی کام ہوتے ہیں گھر کا ڈھنگا لگانا ہے رابطہ بنانا لین ڈھنگا لین ڈھنگا اس کلابہ کام نہیں ہوتا جسے جرورت اس بات کیے کہ ہم ہمیں گاؤں میں ایک کلاب کلائے چھوٹے چھوٹے لین ڈھنگا پر کام کریں جس کا ہمیں دوسری چیز بیلی فائدہ ہو اگری ترسل بیلی فائدہ ہو چھوٹے کو سوید آپ کسان ہم ہر سال ایک بار کم سے کم کسان میلہ کا انقاد کرتے ہیں اور دسٹک لیول پر ایک بہت بڑا میگا ایوی ہوتا ہے اس میں ہمارے الائی دپارٹمنٹ بھی اپنے سٹالز یہاں پر لگاتے ہیں اور اس کے علاوہ فارمز اپنے اچھی جو فصل ہے اس کے ایگزیبیٹس بھی یہاں پر ڈسپلی کرتے ہیں تو اس کسان میلہ میں جو ایکسپرٹس ہیں ایسے تو ہم چھوٹے چھوٹے کے گاؤں میں یا جا کے بلاک لیول پر کرتے ہیں لیکن اس میں سبھی لوگ ایک جگہ جب اکتے ہو جاتے ہیں اس میں ان کو جو اچھے چی مشینری اور ٹکنالوجی ہے کہیں پرائیویٹ پلیئرز جو ہیں جو ڈیلرز ہیں جو وہ بھی آپ میں ڈسپلی کرتے ہیں تو فارمز یہاں پر دیکھتا ہے ان کے بارے میں جانکاری حاصل کرتا ہے جو ایکسپرٹس جو ان کو لیکچر دیتے ہیں نئے اگری کلچر کی جو ٹکنیکس ہیں ان کے بارے میں جو بتاتے ہیں اچھے خات اور بیجوں کے بارے میں آرگینک آہ اگری کلچر کے بارے میں جو انٹیگریٹی فارنگ سسٹم ہے اس کے بارے میں جو ان کو کنسپٹ دیے جاتے ہیں اور وہ لوگ جو یہاں پر پرائیز لاتے ہیں اگزیبٹس لاتے ہیں سکریننگ کمیٹی جو ہے وہ ان میں سیلک کرتی ہے اور اس کے علاوہ جو بھی فارنگ آتے ہیں ان کو بھی کنسولیشن پرائیز دیے جاتے ہیں اس پہلے سالوں میں ایسا ہوتا تھا کہ ہم کیش دی کرتے تھے لیکن آج کل بی بی ٹی سسٹم ہے اب جو بھی ان کا پرائیز کا وہ ہم ان کے ڈی بی ٹی کر کے ان کے ڈینگ آکون ٹھاتو میں ڈالیں گے تو اس طرح سے فارنس میں شمولیت کر کر کچھ لوگ یہاں پہ نینے پورز ایمپلیمنٹ سے خرید کر بھی لے جاتے ہیں اور ایک بڑا مسرورت کا شادمانی کا محول ہوتا کسانوں کا ہمارے ڈی ڈی سی ممبر ہمارے ڈی ڈی سی ممبر ہمارے ہمارے سر پانچ ہمارے فارمر لوگ جو یہاں پہ آئے تھے انہوں کو اوورنس دی گئی کہ آپ جو ہے اپنے علاقہ کے اندر جا کے دکھائیں کہ جو چیز کشمیر ہو پنجاب کے اندر ہو وہاں ہوتی ہے وہاں چیز ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ وہی بیج اسی طریقہ کی جو ہیں وہ ہم یہاں پہ ہوگا سکھیں جسے ہمارے کیسان کی آمدنی میں فائدہ ہو اس سے ہمارے بیرزگار ہیں وہ اگر کھیتی میں اچھا کام کریں گے تو اس میں ہمارے لوگوں کے